موسیقی جی میں ان کے گھر پہنچے جاگنے کے بعد وہ اخبار کا مدالعہ کرتے ہیں موسیقی عام تاثر تو یہ ہے کہ فنکار زیادہ مذہبی نہیں ہوتے میں نے جتنے بھی آرٹیسٹوں کو دیکھا ہے وہ سب اسی طرح ہے کہ سیٹ پہ کام کرنے جاتے ہیں تو ایک کونے میں ہو کے دعا پڑھ لیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کا مو چل رہا ہوتا ہے کچھ پڑھتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ سب چیزیں دل سے ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم شاید اتنے پریکٹسنگ مسلم نہ ہو کہ جو بتایا گیا ہے اس میں سو فیصد پر پورے اٹھیں لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ہالی وڈ ہو والی وڈ ہو یا پاکستان کے فنکار ہو ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے نہیں اللہ نہ کرے میں تو ایسا نہیں ہوں الحمدللہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت کو مانتے ہوں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے اور یہی میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت ہے ہی نہیں کسی کو تو آپ پیری مریضی کو نہیں مانتے ہیں میرا خیال ہے اس کی اجازت ہی نہیں ہے اگر اس کی اجازت ہے ہمارے دین میں تو آپ مجھے بتائی کہاں ہے اس کی اجازت جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو بزرگ ہیں ان کا عدب اور ان کا اعترام ہم پر لازم ہے جو نیک لوگ ہیں ان کا عدب کرنا ہمارا فرض ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں حاجت روائی کے لیے کسی کے پاس جاؤں گا کسی پیر کے پاس جاؤں گا یا فقیر کے پاس جاؤں گا وہ پوسیبل نہیں مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے قرآن کئی دفعہ ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے پورا ترجمہ پڑھا ہے مجھے نہیں ضرورت پڑھتی ہے کسی سے پوچھنے کی کیونکہ سب کچھ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل کتاب مانتے ہیں نا ان سب مانتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل کتاب آپ اسلام کی روشن خیال تعبیر پر یقین رکھتے ہیں یا جہادی تشریف پر دیکھئے بات یہ ہے کہ جہاں جہاد کا حکم ہے تو وہاں تو آپ کو جہاد کرنا ہے مطلب میرے کہنے سے یا آپ کی کہنے سے نہیں ہوتا کہ ہم اس کی حلکی تصویر پر دیکھیں جہاں جس چیز کا حکم ہے وہ کرنا ہے تو آپ کی نظر میں جہاد کب جائز ہے اور کب نا جائز ہے دیکھئے اس کی بڑی واضح چیزیں ہیں اللہ نے بتا دیا ہے پورا کہ اگر کفار اگر کفار آپ کے ساتھ امن و راشتی سے رہتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ امن و راشتی سے رہو اور اگر وہ آپ کو ستاتے ہیں تو پہلے آپ ان کو ان سے آپ فدیہ مانگئے وہ اگر آپ کو دے دیں پھر ان کو آپ کہیے کہ وہ آپ کے اس میں آ جائیں دین میں آ جائیں اگر وہ نہیں آتے پھر آپ ان سے جنگ کریں ان سے جنگ کریں اور پھر ان کو پکڑ کے ان کو چنچن کے قتل کریں یہ کہا ہے قرآن میں یہ سلاح لیکن بلا وجہ جہاد کا کہیں حکم نہیں ہے یعنی اسلام کا یہ رونگ کونسپٹ نہ پیش کیا جائے کہ جہاد ہر طرح سے جہاد کے جی کوئی بے گنا جا رہا ہے اس کو پکڑ کے آپ مار دیں جہاد ہے یہ تو نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط تصویر پیش کی جاتی ہے اسلام میں جو بات بھی ہے وہ ڈیفلٹ ہے اگر کسی چیز کا حکم ہے تو پوری لوجک سے ہر چیز کی ایک وہ ہے طریقہ کار ہے وہ بتایا ہے وہ پڑھے آپ کو سب صاف سمجھ میں آجائے چار مختلف قسم کی چٹنی ہے یہ بڑا مزا آتا ہے چٹنی کیونکہ اس سے میں پیت بھر کے کم کھاتا ہوں ڈائننگ ٹیبل پر اتنی ساری چیزیں کیا آپ روزانہ واقعی اتنا کھانا کھاتے ہیں اچھا بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کھاتا میں بہت کم ہوں لیکن شوق مجھے ہے کہ کافی چیزیں ہونی چاہیے تھوڑا تھوڑا سا کھاتا ہوں پھر گھر والے بہت ناراض آپ لیجئے گھر والے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ اتنا وہ کر لیتے ہیں اور کھاتے اتنا کم کھاتا کم ہوں لیکن مجھے شوق ہے کہ یہ انباؤ اقسام کی چیزیں سامنے ہوں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ چٹنیاں جو ہیں سیت کے لیے مذہر ہیں یہ جو چٹنیاں ہیں گھر میں بنی ہوئی ہیں اور اس میں پودینہ ہے کھارا دھنیا ہے زیرا ہے اور سبز میرچ ہے تو یہ یہ تو سبزیاں ہیں جن کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نقصان نہیں پہنچاتی ہیں تو بہت اچھی چیز ہے لیور کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو سبز وقت مل جائے تو بیٹے کے ساتھ شترنج کھیلتے ہیں خواتین کی آزادی کے کس حد تک قائل ہے خواتین کے لیے آزادی اتنی ہونی چاہیے جتنی اجازت ہے کتنی اجازت ہے اب یہ تو ایک بہت طویل بحث ہو جائے گی بہت لمبی بحث ہو جائے گی آزادی آزادی کا مطلب بیراروی ہرگز نہیں ہوتا آزادی کا مطلب بےہیائی اور بےہودگی ہرگز نہیں ہوتا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فریم میں جو کچھ آپ کو حقوق دیئے گئے ہیں اس فریم میں رہ کے کام کریں اس کو آزادی کہتے ہیں آزادی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اور آپ جب اپنے جامعے سے باہر ہو جائیں تو آزادی اتنی ہی ضروری ہے جتنا حکم ہے اور جتنا اجازت ہے شو بز کی دنیا رومیس اور سکینڈل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی آپ اب تک کتنے عشق کر چکے ہیں نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں تو فکر معاش اور تلاش معاش نے کبھی اس بات کا موقع ہی نہیں دیا اور یقینا ہمیں بھی زندگی میں لوگ اچھے لگے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے میں بھی ایک نارمل انسان ہوں لیکن ان سب چیزوں کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور وہ وقت بہت مشکل سے ملا مجھے کیا واقعی آپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور کیا ہمارے معاشرے میں دو شادیاں چلانا مشکل کام نہیں ہے کمال کی بات ہے کہ میری دوسری بیوی ہے اور مجھے ہی نہیں معلوم کہ میری دوسری بیوی ہے کہاں ہے مجھے بتائیے تاکہ میں جا کے اس سے ملوں آپ نے سنتیس سال میں بہت کام کیا آپ کو اپنے کس کام پر فخر ہے مجھے اپنے کسی کام پر کوئی فخر نہیں ہے ہر کام میں بہت ڈرتے بھے کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ کام کو پسند کر لیں لوگ اور میں نے بہت کام کیا ہے ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے زندگی میں صرف کام ہی کیا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی امریکہ کبھی کیانیڈا کبھی اسٹریلیا کبھی کہیں کبھی لاہور کبھی پنڈی کبھی پشاور کبھی ہیدرباد کبھی نوابشاہ دنیا بھر میں گھوما پھیرا کام کرتا رہا اب تو خیر تھوڑا ہارٹ سرجری کے بعد سلو ڈاؤن ہو گیا ہوں ورنہ میرا یہ عالم تھا کہ سوٹ کیس میرا بندہ رہتا تھا اور ایک ٹور ختم کیا دوسرے ٹور کی تیاری ہے دوسرا ختم کیا تیسرے کی تیاری ہے فاخر واخر کیا بس کام کر لیتا ہوں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس سے اچھا لگتا ہے دل خوش ہوتا ہے جب لوگ ملتے ہیں کہیں تعریف کرتے ہیں سنوکر کھیل نے کلپ پہنچے انہیں گانے کا بھی شوق ہے کئی گانے ریکارڈ کروا کے رکھے ہوئے ہیں موسیقی 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 آپ نے اپنے گلوکاری کے شوق کو خفیہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنے گانوں کو منظر عام پر کیوں نہیں لاتے؟ خفیہ فیہ کچھ نہیں یہ میں اپنے لیے کرتا ہوں میرا پاس ٹائم ہے جب وقت ملتا ہے تو ریکارڈ کر کے لکھ لیتا ہوں کافی گانیں میں نے بنائے ہیں خود لکھیں خود کامپوزیشنز کی ہے خود گانیں موسیقی 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 موسیقی